بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پاکستان کی تحضرین ویدر ریپورٹ کے ساتھ محکمہ موسمیت کے مطابق منسون کے نئے بارشوں کے سسلے کی آمد آمد ہے اور رفعہ ہفتہ کے دوران ملک کے بلائی وستی جنوبی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشنوئی کی گئی ہے اور بارشوں کا یہ سسلہ آج سے جمعہ کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں گرہ چمک اور آندھے کے ساتھ اچھی بارشوں کا امکان ہے وستی بارت پر موجودہ ہوا کے کم دباغ کے سبب آج سے منسون کی نمہ ہوایں ملک میں داخل ہوں گی جبکہ مغربی ہواوں کا ایک نئے سسلہ بھی آج ملک میں داخل ہوگا جنوبی پنجاب کو یہ بھی سسلہ اچھی شدد کی ساتھ متاثر کرے گا اور سسلے کا بقاعدہ گاز کل سے ہوگا جبکہ آج بھی ڈیرہ گازی خان بہاول پور بہاول نگر رہیم یار خان میریک کا دکہ مقامت پر گرہ چمک کے ساتھ آندھی ہو سکتی ہے تحصیلات کے مطابق آج سے جمعات کے درمیان ڈیرہ گازی خان لیا ملدان بہاول پور رہیم یار خان بہاول نگر چستیاں راجنپور میاں چنو حاصل پور میں کہیں گرہ چمک کے ساتھ آندھی اور بارش کا مکان ہے اور اس دنان کشمیر اسلام آباد راول پنڈی اٹک چکوال جہلم گجرات منڈی بہاودین سیالکورٹ ناروال گجرانوالا حافظہ باد لاہور اکارہ فیصلہ باس رگوزہ میاں والی جنگ ڈباٹیک سنگھ کوہستان شانگلہ مان سیرہ ایپٹ آباد حریپور مردان چار سادہ نوشہرہ دیر چترال پشاور کوہارٹ وزیرستان گلگرد بلدستان میں وقف و وقف سے تیز ہواں اور گرچ امک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے اس دنان چند مقامات پر مستعدار بارش کا بھی مکان پایا گیا ہے اور واضح ہے کہ یہ پیشن کوئی محض ہے ہم نے اپنی ذاتی رائے اور مختلف موسمی مارل کو دیکھتے ہوئے اور ان کو پرہ کر تیار کی ہے ہم صرف امکان ظاہر کرتے ہیں اور باقی بارش کا حقیقی علم اللہ تعالی کے پاس ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کن کن شہروں میں بارشیں ہو سکتی ہیں اور بارشوں کی شورت حال کیا ہو سکتی ہے تو پیروفرز اور محترم کو آشکر بارش یہ تھی وقت فقفے سے جان جان بارشیں ہو سکتی ہیں شہروں کے نام بتا دیئے گئے ہیں اس ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی فصلے کے حوالے سے تمام انظامات مکمل کر لیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم 23 سبتمبر جمعراض شامز یا راز سے 25 سبتمبر تک جو بھی موسمی صورتحال ہوں گی بارشوں کے حوالے سے آپ تک پہنچا دیں گے کہ کن کن شہروں میں بارشیں ہو سکتی ہیں اس کے لئے اب ہمارے چینل اگری کلچر ایولوشن کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ